جی سیک میں مکہ میں آتا ہوں جو مجھے عمرہ کرنا ہے تو ہر عمرہ کریم مجھے مکات جانا جو رہی ہے کیا آپ مکہ میں مقیم ہیں جی مقیم ہوں میں ہر میں حدود کے اندر ہوں میں جی بلکل آہ کس علاقے میں ہیں آپ میں عجیزیاں میں ہوں اچھا یہ قریب ہے حرم سے چار پانچ بلکل بلکل آپ جو ہے اگر آپ عزیزیاں میں ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے مکہ کے چاروں طرف حدود حرم ہیں چاروں طرف ہیں وہ بلکل دائرے کی شکل میں چاروں طرف حدود حرم ہیں ان کی دوری الگ الگ ہے آپ شمال میں جائیں گے تو الگ دوری ہو سکتی ہے جنوب میں الگ دوری ہو سکتی ہے لیکن چاروں طرف وہ حدود ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حدود سے باہر نکل کر کے احرام بات کر کے پھر کعبہ واپس آئیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورپ جائیں پچھم جائیں دکھم جائیں اتر جائیں کدھر جائیں چاروں طرف میں سے کسی بھی طرف حدود حرم سے آپ کو باہر نکلنا ہے اور سب سے آسان آپ کے لیے تنعیم جانا ہے جو کعبہ سے شمال کی طرف ہے مدینہ کے راستے میں جو ہے تنعیم جس کو مسجد اعائشہ ابھی کہا جاتا ہے آپ جانتے ہوں گے مسجد اعائشہ تو مسجد اعائشہ کے پاس حدود حرم ہے آپ کو اس حدود حرم سے باہر نکل کر کے احرام باندھ کے پھر کعبہ واپس آنا ہے پھر آپ کو عمرہ کرنا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے اگر کوئی مکہ میں رہنے والا آدمی حج کرنا چاہے تو اسے حدود حرم سے باہر نہیں نکلنا ہوتا ہے جہاں پہ ہے وہی سے احرام باندھ لے گا لیکن اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اسے حدود حج ہوتا ہے فرق دونوں میں اس لیے ہے کہ جو حاجی ہوتا ہے وہ آٹومیٹک حرم سے باہر نکلے گا وہ مینہ جائے گا مزدلفہ جائے گا عرفات جائے گا اور یہ حرم سے باہر ہے حدود حرم سے باہر ہے لیکن جو عمرہ کے آمال ہیں وہ سب کچھ کعبہ کے اندر ہی ہو جاتے ہیں مجدد حرام کے اندر عمرہ کے سارے آمال ہو جاتے ہیں تو اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے اسی لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہل اور حرم دونوں کو جمع کریں پہلے آپ ہل میں جائیں حدود حرم سے باہر وہاں سے احرام باندھ کر کے آپ کعب آئیں